بات کی جائے تو وہ بھی ریسنٹی ایک جو لیکچر فیزیس کا ٹیسٹ ہے وہ بھی کلیر ہے الحمدللہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایکسپیرینس کے بیس پہ میں یہ ساری کی ساری بات تھرٹی ٹو فورٹی پرسن تو کوشش یہ کریں کہ زیادہ ٹائم آف ایف ایسی کو دیں ایس کمپیڈ تو دیس ون لیکن ایسا نہیں کہ اس کو ٹائم ہی نہ دیں کیونکہ یہ گیم چینجر ہو سکتا اب یہ ہنڈرڈ کو ٹائم کریں اب کبھی بھی نیگٹیو مارکنگ والے پیپر میں ہنڈرڈ بٹا ہنڈرڈ ہنڈرڈ اوور ہنڈرڈ کو ٹائم کرنے کی کوشش نہ کریں فیزیس کا پورشن ہے اس کو ٹین ہی سو میں ڈیوائٹ کرنا ہے وہ والے ایم سی کیوز جن کا آنسر آپ کو اگزیکٹ پتا ہے ہنڈر پرسنٹ شور ہیں آپ کہ یہ ہی کریکٹ آنسر ہے وہ ایک اور ایک پورشن ہوگی اسلام علیکم مائی نیمی اس پسیور رحمان اور آپ کو نسطر فونڈیشن مجھ سے کافی لوگوں نے پوچھا کہ پنجاب پبلک سوریس کمیشن لیکچر فیزیس کا ٹیسٹ کس طرح سے اٹیمٹ کرنا چاہیے کیا سٹیڈیز ہونے چاہیے ٹائم کو کس طرح سے مینج کیا جا سکتا ہے اور کون کون سے میتھرڈ ہیں ایم سی کیوز کو اٹیمٹ کرنے کے تو آج کیسے ویڈیو میں میں کمپلیٹ ڈیٹیل بتاؤں گا کس طرح سے آپ کو ایک پی پی ایسی کے لیکچر فیزیس کے ٹیسٹ کو اٹیمٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس کی بات کرتا ہوں 2017 میں لیکچر فیزیس کا ٹیسٹ دیا پی پی ایسی کا الحمدللہ ریٹن کلیر تھا ابھی جو ریسنڈی 2020 میں ٹیسٹ ہوا جو کہ کینسل ہو گیا الحمدللہ وہ بھی کلیر تھا اور ابھی جو 2021 میں ٹیسٹ ہوا جسے ریکمینڈیشن ہوئی ہے وہ ٹیسٹ بھی کلیر تھا فیڈرل پبلک سرزیس کمیشن کی بات کی جائے ایسی کی بات کی جائے تو وہ بھی ریسنڈی ایک جو لیکچر فیزیس کا ٹیسٹ ہے وہ بھی کلیر ہے الحمدللہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایکسپیرینس کے بیس پہ میں یہ ساری کی ساری باتیں کر رہا ہوں تو فرسٹ آف آل یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں پہلی چیز جس پہ فوکس کرنا ہے وہ ہے کہ ٹیسٹ پیٹرن کیا ہے means کہ اگر پنجاب پبلک سرزیس کمیشن کی کیونکہ میں اس ویڈیو میں بات کروں گا تو میں اسی کی ٹیسٹ پیٹرن کی بات کروں گا تو ٹیسٹ پیٹرن کو فرسٹ آف آل دیکھنا ہے ہم جانتے ہیں ہمارے پاس 90 منٹس ہیں اور 90 منٹس میں ہم نے 100 MCQs کرنا ہے اور وہ 100 MCQs کے دو میجر پورشن ہیں ایک آپ کا سبجیکٹ ہے جو کہ 80% ہے اور 20% آپ کا جرنرل نولیج ہے اور جرنرل نولیج میں کیا ہوتا ہے کمیسٹری ہے mathematics ہے آپ کی کوئی منطالعہ پاکستان ہے کمپیوٹر ہے اور ایک دو جو آپ کے جرنرل نولیج کی question ہوں گے وہ ہوں گے تو means کہ آپ کے پاس 20% پورشن جرنرل نولیج کا ہے اور 80% پورشن آپ کے پاس آپ کی فیلڈ کا ہی ہے means کہ physics کا ہے تو میں recommend کروں گا کہ آپ کو at the first place آپ کو یاد کرنا چاہیے آپ کو prepare کرنا چاہیے آپ نے سبجیکٹ کو بجائے کہ آپ جرنرل نولیج کی طرف جاؤ تو پہلے آپ نے سبجیکٹ پہ فوکس کریں تو اگر آپ کی گریپ ہوگی سبجیکٹ پہ تو آپ 80% پورشن پہ گریپ کر سکتے ہیں ایک بات کے لیے روگی پھر اب test attempt کرتے ہوئے 90 minutes کو دھیان میں رکھتے ہو test کو attempt کرتے ہوئے آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ اپنے جو question ہے جو physics کا پورشن ہے اس کو 3 ہی سو میں divide کرنا ہے وہ والے MCQs جن کا answer آپ کو exact پتا ہے 100% شور ہیں آپ کہ یہی correct answer ہے وہ ایک پورشن ہو گیا دوسرا پورشن وہ ایسے MCQs جن کا آپ کو نہ ہو تو ہے کہ یہ option ہوگا یا یہ true option ہوگا لیکن آپ کو clear نہیں ہے وہ دوسرا پورشن ہے اور third portion جن کا آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ یہ MCQs کہاں سے آیا اس کا answer کیا ہے آپ کو statement تک سمجھ نہیں آئی تو وہ آپ کے پاس ہے third portion تو first of all میں recommend کروں گا آپ کو start کرنا ہے وہ والے MCQs solve کرنے میں وہ والے MCQs attempt کرنے پہ جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ اس کا answer یہ ہے تو ان کو attempt کرتے ہوئے آپ نے ایک paper کو گزار دینا ہے اس کو attempt کرتے ہوئے آپ کو ایک تو یہ idea ہو جاؤ گا کہ میں نے کتنے MCQs attempt کر لی ہیں 40 کر لی ہیں 60 کر لی ہیں 70 کر لی ہیں یہ کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک time بھی manage ہو رہا ہوگا کہ میں نے کتنا time spend کر لی ہے دوسرا جو portion ہے جہاں پہ آپ کو نہیں پتا کہ exact answer کیا ہے جہاں پہ آپ کو exact answer کا نہیں پتا اس کو آپ نے ڈیفرنٹ میتھرڈ کے ساتھ ٹیکل کرنا ہے پہلا میتھرڈ ہے الیمینیشن میتھرڈ مینز کہ آپشن کا الیمینیشن دوسرا ہے پروکسیمیشن میتھرڈ تیسرا ہے وائز گیس تو تین میتھرڈ کو یوز کرتے ہوئے آپ نے ان کو attempt کرنا ہے ان کی اگزیمپل میں آپ کو یہاں پہ کروا دیتا ہوں اچھا تو پورشن 2 جو ہے جس میں آپ الیمینیشن میتھرڈ یوز کر سکتے ہو اس کی ایک اگزیمپل یہ ہے کہ آپ نے ایکلنٹ رزیسٹنس فائنڈ کرنی ہے جس میں آپ کو R1 given ہے R2 given ہے R3 given ہے اور وہ connected parallel to each ایکلنٹ رزیسٹنس فائنڈ کریں اب پہلے بعد ہم ڈر جاتے ہیں کہ یہ تو فریکشن میں ویلیوز دیو ہی ہیں ٹھیک ہے تو اگر میں اس کو کنوینشنل وی کے ساتھ سالو کروں گا تو میں کس طرح سالو کروں گا کنوینشنل وی کے ایکلنٹ رزیسٹنس equal to 1 over r plus 1 over r2 plus 1 over r3 اس کو سالو کریں گے تو یہ تو بہت تھی ٹی 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 ٹا ٹھیک ہو جائے گا لیکن اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ اگر رزیسٹنس parallel connect ہوں تو جو ایکلنٹ رزیسٹنس آتی ہے وہ جو فائنل رزیسٹنس ہوگی وہ ہمارے پاس سب سے کم جو رزیسٹنس ہوگی اس سے بھی کم ہوگی اس کے آپ کے پاس جو ویلیوز ہیں رزیسٹنس کی اس سے بھی ویلیو جو آئے گی وہ کم آئے گی جو منیم رزیسٹنس ہوگی اس سے بھی ویلیو کم ہوگی ایکلنٹ رزیسٹنس کی تو اس پرابلم میں اس question میں آپ پتا ہے کہ رزیسٹنس رزیسٹنس آئے گی وہ رزیسٹنس سے بھی کم ہوگی اب آپ بینہ اس کو solve کیے یہ دیکھیں کہ option A جو ہے وہ تو بہت بڑا ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا 3.2 سے کم ہے تو actually جو option ہوگا وہ D ہوگا تو بینہ کسی calculation کے آپ نے اس کو solve کر لیا ایسے ہی لیکٹر فلکس لے لیتے ہیں بیکاوز میں اس کو شورٹ رہ رہا چاہتا ہوں ویڈیو کو تو یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں A charge Q is placed at the center of cube of length نے ایک charge رکھ لیا تو actually یہ closed surface ہے closed surface میں ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے geometry سے چاہے وہ cube ہے چاہے وہ sphere ہے جو بھی ہے ہمیں geometry سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نہ اس کی length سے ہم یہ پتا ہے کہ ایک closed surface ہو تو gauzes lag k electric flux ہو ہوگا وہ just کیا ہوگا q over epsilon not ہوگا ٹھیک ہے تو ہمیں جس اتنا پتا ہوگا کہ closed surface ہے تو q over epsilon not آئے گا to a b b b b just simple c option ہوگا اسی طرح ایک جلدی سے example دیکھ لیتے significant figures کی تو اگر significant figures دی ہوں means کہ اگر نکال لے ہوں کسی ایک expression سے جیسے کہ یہ تین جو four جو ہیں وہ اپس میں multiply divide ہو رہی ہیں تو اگر اس کو multiply کروں تو end پہ جو answer آئے گا اس میں کتنے significant figures ہوں گے یہ پوچھ رہا ہے تو اگر یہ دیکھیں گے تو یہ solve کروں گا تو answer آئے تو obviously اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو solve کرنے کے بس یہ دیکھنا ہے کہ significant figures کتنے ہوں گے اور اگر option اس طرح کے ہیں تو آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کے expression میں least significant figure ہے 2 ہے جو significant figures ہیں کوئی ایسا expression جس میں سب سے کم significant figures ہیں تو ہمار پاس 3.4 ہے 6.1 ہے تو final answer میں least significant figures کے برابر ہی significant figures ہوں گے means کہ 2 significant figures ہوں گے تو اگر option کو دیکھا جائے تو اس میں 3 significant figures ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ option نہیں ٹھیک اس میں بھی 3 ہے تو یہ بھی نہیں ٹھیک اس میں بھی 3 ہے تو درست ہے اسی طرح تکے کی بات کر لیتے ہے کہ 1 horsepower جو ہے وہ کس کے equal ہے اب اگر آپ کو پتا ہے کہ 1 horsepower جو ہے وہ کس کے equal ہے تو you can easily tick اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ تکہ نہ لگائیں کیونکہ تکہ لگائیں گے تو آپ 1 over 4 marks جاتے رہیں 62 70 پرسنٹ ہے اور جو باقی ہے BSE یا MSE کا جو portion ہے وہ ہے about 32 40 40 percent 32 40 percent تو کوشش یہ کریں کہ زیادہ time آپ FSE کو دیں as compared to this one لیکن ایسا نہیں کہ اس کو time ہی نہ دیں کیونکہ یہ game changer ہو سکتا ہے game changer ہی سنس میں کہ اگر آپ کے 32 40 percent ایسے ہوں گے جو آپ کو آتے ہوں گا اور باقیوں کو نہیں آتے ہوں گے تو آپ win کر جائیں گے تو اس means کہ آپ نے اس کو بھی time دینا لیکن FSE کو زیادہ time دینا ہے تو یہ تو تھی آپ کو دوسرا portion تھا اس کو سال کرنے مارکنگ ہے یہاں پہ اور ایک MCQs کو غلط attempt کرنے پہ آپ 0.25 number cut جائیں اور چار ایسے attempt کر لیے تو پورا ایک number آپ کا ضائع ہو جائے گا تو کوشش یہ کریں کہ جو third portion ہے جو third part جو بن جاتا ہے اس کو کبھی attempt کرنے کوشش نہ کریں اور اگر آپ نے first portion اور second portion کو سال کرتے ہوئے 75 to 85 attempt کر لیے MCQs that is a good thing اور آپ بہت اچھی situation میں 75 سے لے کے اگر 85 کے range میں اپنے MCQs کو attempt کیا ہے تو that is good آپ یہ نا کریں کہ 90 یا 95 یا 100 کو attempt کریں اب کبھی بھی negative marking والے paper میں 100 بٹا 100 100 over 100 کو attempt کرنے کی کوشش نہ کریں that is actually insane because ایسا possible نہیں ہے کہ 100 کے 100 MCQs ٹھیک ہو تو وہ portion وہ MCQs جن کا idea ہی نہیں ہے ان کو touch نہ کریں تو اچھا ہوگا یہ بات ہوگی اب بات کر لیتے لگا دیتا ہوں اس پہ چھوٹے چھوٹے option کے ساتھ لگا دیئے اور پھر 75 کے round board میں نے کر لی ہیں اس کے بعد آپ کو چاہیے کہ آپ 15 to 20 minutes کا gap رکھیں یا 20 minutes آپ نے بچا کے رکھیں تا کہ جس میں بابل چیٹ کو فیل کر سکیں اور پھر اس کو بڑی جلدی کے ساتھ کیونکہ آپ نے بس ایک کام کر نا ہے آنسر کو دیکھ کے بابل کو فیل کر کر رہے ہوں گے اپنے MCQ کو اور ساتھ میں بابل کو بھی فیل کر رہے ہوں گے تو یہ time management بھی ہوگا اور میں آپ کو ایک recommend کرتا ہوں جو دو تین past papers ہیں ان کو test سے ایک دو تین دن پہلے ان کو خود گھر میں بیٹھ کے total attempt کریں تاکہ آپ time کی idea ہو جائے کہ کس طرح time manage کر نا ہے تو یہ تھی ایک complete detail جس طرح سے آپ کو پنجاب public سوریز کمیشن lecture of physics کے test کو attempt کرنا ہے I hope آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی next ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ